سائفر کیس میں چیرمن تحریک انصاف کی جوڈیشل ریمانڈ میں 13 ستمبر تک توسی چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت بعد اس گرفتاری دائر کر دی گئی کیس کی سماعت کھلی عدالت میں کرنے کی استعداقی گئی ہے اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت کے جج عبالحسنات زلقر نین نے کی ذراعہ کے مطابق ایف آئی اے پروسیکیوٹر زلفقار نقوی اور چیرمن پی ٹی آئی کے وقلہ پیش ہوئے عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی حاضری لگانے کے بعد جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسی کر دی وکیل سلمان صفدر نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت بعد اس گرفتاری دائر کر دی وقلہ نے موقع اختیار کیا کہ چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف آفیچل سیکرٹ ایک کا مقدمہ بنتا ہی نہیں سیاسی انتقام کے لیے سائفر کیس بنایا گیا میڈیا سے گفتگو میں سلمان صفدر نے کہا کہ اس کیس میں 15 دن قبل گرفتاری ڈالی گئی جس کا چیرمن پی ٹی آئی سمیت کسی کو علمی نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس خفیہ انداز میں کسی مقدمے کی تحقیقات ہوں اور یہ آئین کے آئین کے آئیٹیکل دس کی کھل لم کھلہ خلاف ورزی ہے سلمان صفدر نے بتایا کہ اٹک جیل میں سماعت کو چیلنج اور کھلی عدالت میں سننے کے استعداد کی ہے موسیقی